بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم فرما دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں مومنین کے درجات کو بلند کر دیتا ہے روز جمہ کی طرح شب جمہ کے بھی بے انتہا فضیلت ہے اس لیے جہاں تک ممکن ہو شب جمہ کو دعا اور نماز میں بسر کرنا چاہیے اور پروردگار شب جمہ کو مومنین کی عزتوں میں اضافہ کرنے کے لیے مومنین کی عزت کو بڑھانے کے لیے ملائکوں کو آسمانے اول پر بھیج دیتا ہے وہ اس لیے کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں اور ان کے گناہوں کو مٹا دیں کیونکہ پروردگار رحیم و کریم ہے اس کی انائیتیں اور اس کی عطائیں بہت وسیع ہیں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی مومن پروردگار سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اور پروردگار اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ روز جمہ آ جاتا ہے اور پروردگار اس کی حاجت روائی فرماتا ہے تاکہ جمعہ کی عظمت کو واضح کیا جائے شب جمعہ شب مغفرت ہے اپنے مرہومین کو یاد کرنے کی شب ہے اپنے مرہومین کے لیے احسال کرنے کی شب ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب جمعہ اپنے مرہومین کے لیے فاتحہ کا احتمام کیا جائے ان کے لیے احسال سواب کے لیے محفل منقد کی جائے شب جمعہ کو اپنے مرہومین کو یاد کرنا اور روز جمعہ کو اپنے مرہومین کی قبول کی زیارت کرنا بے انتہا فضیلت اور ثواب کا باعث ہے پروردگار ہم سب کو تعلیمات محمد اور علی محمد پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ